بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویلکم چو دا بائیولش ورڈ جی ویورز آج ہم لوگوں نے انگلیش گریٹ 3 سنگل نیشنل کریکلم جو نیو سلیبس ہے ہمارا اس کا تھرڈ یونٹ ڈسکس کرنا ہے جی ویورز یونٹ 3 دا پیپل آئی لارو وہ لوگ جن سے مجھے محبت ہے جی ویورز ہم نے اس یونٹ میں مختلف چیزیں سیکھنی ہیں جیسے کہ ہم سٹریٹیجی سیکھیں گے تصویروں کو پلیکارڈز کو پکچرز کے ٹائٹل کو دیکھ کر اس کے علاوہ ہم نے ریڈنگ سٹریٹیجی سیکھنی ہیں ویک فارمز ہم نے دیکھنی ہیں پرناؤنز دیکھنے ہیں نیگٹیو فارمز دیکھنی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم کمیونیکیٹیو ڈیفرنٹ کمیونیکیٹیو فنکشنز میں نون وربل فنکشنز دیکھیں گے اس کے علاوہ ہم انٹرڈکشن سیکھیں گے کہ اپنی فیملی کے متعلق ہم کس طرح سے انٹرڈیوز کر سکتے ہیں خود کو اس کے علاوہ پوئمز پڑھنا سیکھیں گے اور بھی بہت سارے چیزیں ہیں جو اس یونٹ میں ہم سیکھنے جا رہے ہیں تو گیٹنگ سٹارٹیڈ ہے بچو دیڈ دا ورڈ ریٹن آن دا پلیکارڈز پلیکارڈز میں دیکھیں جی جو لفظ لکھے گئے ہیں اب بچو یہ پلیکارڈز ہیں جو مختلف بچوں نے اٹھا رکھے ہیں ف ا 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 ل وائ فیملی جی بچو ایک کمبہ تب ہی فیملی کہلاتا ہے جب وہ اکٹھے رہتے ہیں فرض کریں یہ سٹوڈنٹ ہیں جو یہ جو بچی ہیں یہ تھرڈ کلاس کی ہیں تو ان کے گرینڈ فادر گرینڈ مادر مادر فادر اور ینگر بردر اور وہ خود مل کر ایک فیملی بنی ہیں تو ایک فیملی اسے کہتے ہیں جیسے آپ کے گھر میں بھی ایک فیملی ہوگی سٹوڈنٹس تو فیملی اسے کہتے ہیں جو اکٹھے مل کر رہتے ہوں اسے فیملی کہتے ہیں جن میں آپ کے گرینڈ فادر یعنی دادا جان گرینڈ مادر دادی جان آپ کے والد آپ کی والدہ آپ کا بھائی آپ خود یا آپ کی سسٹر آپ کی بہن موجود ہوں تو اسے بولتے ہیں بیسیکلی فیملی تو بچو اب ہم لیٹس ٹاک کی طرف بڑھتے ہیں ریڈ اینڈ پریکٹس the given dialogue ہم نے کیا کرنا ہے جی اس dialogue کو پڑھنا ہے اور اس کی پیکٹس کرنی ہے تو بچو یہ dialogue ہے جی دو لوگوں کے درمیان علی اور ان کے استاد محترم کے teacher my grandmother is coming home today from کراچی علی کہتے ہیں جی teacher استاد محترم میری دادی جو ہیں دادی جان وہ کراچی سے آج آ رہی ہیں تو teacher کہتے ہیں this is good news یہ تو ایک اچھی خبر ہے you look so happy آپ بہت خوش دکھائی دے رہے ہو علی کہتے ہیں she is going to bring gifts for all of us وہ ہم تمام کے لیے تحائف لے کر آ رہی ہیں i can't wait anymore میں مزید انتظار نہیں کر سکتا اس پر teacher کہتی ہیں it seems ایسے لگتا ہے she loves you a lot and takes good care of you اس سے لگتا ہے کہ وہ آپ سے بہت محبت کرتی ہیں اور آپ کی بہت دیکھ بھال کرتی ہیں علی کہتے ہیں yes teacher جی ہاں استاد مہترم she helps me with my work وہ میرے کام میں میری مدد کرتی ہیں tells me stories مجھے کہانیاں سناتی ہیں and takes me to slides and swings in the park اور مجھے پاک میں slides اور جھولوں پر لے جاتی ہیں تو اس پر تمام students جو ہیں نا وہ بولتے ہیں grandmothers are so full of love کہ دادی جان جو ہوتی ہیں وہ محبت سے بھرپور ہوتی ہیں تو بہت ہی خوبصورت اور حقیقت پر محبتی یہ dialogue ہے بچو آپ بھی اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے سادزہ کرام کے ساتھ اپنے grandmother اپنے grandfather کے متعلق اس طرح dialogue بول سکتے ہیں جی بچو the people I love میں جو unit ہے ہمارا اس میں ہمارا chapter ہے بچو my happy home میرا خوشباش گھر میرا خوشباش گھر تو اس میں pre reading میں دیکھیں بچو name your family members who live in your home اب آپ نے بتانا ہے جی آپ کے family members کے کیا نام ہیں اور جو آپ کے example آپ کہتے ہیں جی my grandfather lives with us my grandfather mother lives with us there are my father my parents چھیک ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ بتا سکتے ہیں آپ کتنے بہن بھائی ہیں who do you like the most آپ کی ساتھ سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں تو کسی بچے نے کہنا ہے کہ my father I like the most یا my mother I like the most کچھ بچوں کو grandfather بہت پسند ہوتے ہیں تو وہ آپ نے پھر اپنی پسند کے مطابق یہاں پر ان کا نام لینا ہے for example آپ کو اگر grandfather پسند ہے تو آپ کہیں گے جی I like my grandfather my grandfather the most ٹھیک ہے جی اور اگر کسی کو دادی پسند ہے دادی جان تو وہ وہ کہہ دیں گے جی I like my grandmother the most جی my name is بانو میرا نام بانو ہے I live in a small house میں ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی ہوں I call it a happy home میں اسے خوش باش گھر بولتی ہوں I have one elder sister میری ایک بڑی بہن ہے and a brother اور ایک بھائی ہے who is younger to me جو مجھ سے چھوٹے ہیں my parents take good care of us میرے والدین take good care بچوں اچھی دیکھ بھال کرتے ہیں of us ہماری میرے والدین ہماری اچھی دیکھ بھال کرتی ہیں my grandparents also live with us میرے دادی جان بھی ہمارے ساتھ رہتے ہیں we all feel very happy with each other ہم ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی خوشی محسوس کرتے ہیں our uncles aunts and cousins come and meet us uncles بچوں یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں چچا جان تایا جان مامو جان سب کے لئے uncle کا word use ہوتا ہے aunts میں بھی اسی طرح تائی جان چچی جان خالہ جان یہ اسی میں آتے ہیں cousins بھی neutر ہوتے ہیں now اس میں male female دونوں آ جاتے ہیں مامو کے بیٹے چچا کے بیٹے تائے کے بیٹے یہ سارے آ جاتے ہیں تو uncle aunts اور cousins جو ہیں آتے ہیں and meet us اور ہم سے ملتے ہیں we also go and visit them on the weekends ہم بھی ہفتے کے اختتام weekends بچوں کہتے ہیں ہفتے کے اختتام کے دوران ان سے ملنے جاتے ہیں اور یا during vacation یا چھٹیوں کے دوران ہم بھی ہفتے کے اختتام اور چھٹیوں کے دوران ان سے ملنے جاتے ہیں it's all fun یہ سب مزے کی بات ہے it's all fun یہ سب مزے کی بات ہے یعنی یہ بہت ہی اچھا لگتا ہے my house has three rooms اب یہ description ہے جی گھر کی میرے گھر کے تین کمرے ہیں a kitchen and a family room ایک باورچی خانہ ہے ایک family room ہے یعنی جس میں سارے کمبے کے افراد اکٹھے ہو کر بیٹھتے ہیں there is a small garden ایک چھوٹا سا باگیچہ ہے in front of the house جی میرے اس گھر کے سامنے I love to water the plants in the evening شام کو درختوں کو پانی دینا مجھے بہت پسند ہے I also keep a white kitten as a pet میں نے ایک چھوٹا سا بلی کا بچہ پالتو جانور کے طور پر رکھا ہوا ہے یعنی کہ میرے پاس ایک پالتو بلی کا بچہ بھی ہے سفید بلی کا I call it kitty تو میں اسے kitty پکارتی ہوں بانو بتا رہی ہیں جی اب بچو یہاں پر دیکھیں do you have a pet yes کیا آپ کے پاس کوئی پالتو جانور ہے اگر آپ کے پاس ہے تو بچو آپ کہہ سکتے ہیں yes I have a pet what is its name اس کا کیا نام ہے تو آپ نے جو نام رکھا ہوگا آپ بتائیں گے جی its name is اگر کسی نے مانو رکھا ہو ہے تو مانو لکھ دے کسی نے تمی رکھا ہو ہے تو تمی تمی بتا دیں it's up to you ٹھیک ہوگا نا بچو میرے دارہ جان تو میرے دادا جان مجھے بتاتے ہیں کہ خوشباش گھر جو ہے وہ بچوں کی مدد کرتا ہے رہنمائی کرتا ہے ان کی قابلیتیوں اور ان کی مہارتوں کو بڑھنے میں it is also very important to listen to our parents اب بچو یہ بڑی اہم بات ہے کہ یہ بھی بہت ہی اہم ہے کہ ہم سنیں to our parents اپنے والدین کو and grand parents اور اپنے دادا جان اور دادی جان کو when they tell us important things جب وہ ہمیں اہم چیزیں بتاتے ہیں تو جب بھی ہمارے والدین ہمارے بڑے ہم سے بڑے کوئی بھی بات کر رہا ہوں ہمارے استادر محترم بات کر رہے ہوں تو ہم نے خموشی سے انہیں سننے this is what we should do یہی چیز ہے جو ہمیں کرنی چاہیے and a few things we should never do as family rules اور چند ایک چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے ایک خاندان کے اصول اور قوانین کی وجہ سے یعنی کہ کچھ خاندان کے اصول قوانین ہوتے ہیں جو کچھ کام کرنے کے لیے ہوتے ہیں اور کچھ کام نہیں کرنے کے ہوتے ہیں تو بچوں یہ ہم پر آپ دیکھ لیجئے یہ ہمیشہ کرنے کے کام ہے اور یہ never یہ کبھی کرنے کے کام نہیں ہے ہمیشہ کرنے کے کیا کام ہے بچوں respect everyone at home گھر میں جو بھی ہیں سب کے ساتھ عزت سے ملنا ہے آپ نے ان کی عزت کرنی ہے help your parents to keep the house clean and tidy اپنے والدین کی مدد کرنی ہے گھر کو ساف ستھرا اور سلیکہ یعنی ٹھیک تھاک رکھنے میں چیزیں درست جگہ پر رکھنے کو tidy بولتے ہیں share your routine with your parents اپنے معمولات اپنے والدین کے ساتھ share کرنے بچے معمولات سے کیا مطلب آپ سکول میں گئے ہیں سکول میں کسی stranger نے آپ کے ساتھ کوئی بات کی ہے تو وہ اپنے گھر میں ضرور بتانی آپ سکول سے واپس آ رہے ہیں راستے میں کسی stranger نے آپ سے بات کی آپ وہ بھی گھر اپنے پیرنٹس کو بتائیں گے تاکہ انہیں پتا ہو وہ ان stranger سے اس bad uncle کو وہ مار بھگائیں اور بچوں کبھی جو نہیں کرنے وہ کیا کام ہے do not meet strangers جی کسی بھی اجنبی سے نہیں ملنا اور بچوں stranger کون ہوتے ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے یہ دیکھیں strangers are those people whom we don't know جنہیں ہم نہیں جانتے وہ ہمارے لئے strangers ہیں تو good uncle کوئی بھی نہیں ہے جنہیں ہم نہیں جانتے do not accept eatables or gifts from them eatables بچے کھانے کی چیزیں gifts to high from them strangers کی بات ہو رہی ہے کہ ہم ان سے کبھی بھی کھانے کی چیز اور تہائف نہیں لیں گے ٹھیک ہو گیا نا بچوں do not go outside your home without permission بغیر اجازت کے ہم کبھی بھی باہر نہیں جائیں گے اکیلے باہر نہیں جائیں گے بچوں ٹھیک ہے جی اب یہاں پر دیکھیں جی like bar no tell us about your family اب آپ نے بچوں اپنے کمبے کے بارے میں بتانا ہے describe your home in a few sentences اپنے گھر کو بھی آپ نے بتانا ہے کہ کیسے ہیں جی اس میں کتنے کمرے ہیں ٹھیک ہے جی کیا کیا ہے وہاں پر یہ سارا کچھ آپ نے بتانا ہے تو یہاں پر بچوں ہمارے اس چپٹر کی translation مکمل ہوتی ہے میں امید کرتا ہوں آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھے لگی ہے تو پلیز اسے لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اپنا خیار رکھیں پاکستان کا خیار رکھیں اپنے والدین اپنے بڑوں اپنے اسازہ کرام کا احترام کریں اللہ حافظ و ناصر